وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے میں حکومت کا کوئی کردار نہیں حکومت بس دیکھ رہی ہے ائر ایمبولنس بہت دنوں سے قطر میں موجود ہے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کی خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے میں عدالتوں اور ڈاکٹرز کا کردار ہے حکومت کا اس میں کوئی کردار نہیں حکومت بس دیکھ رہی ہے وفاقی وزیر ریلوے نے کہا عدالت کے فیصلے کو غلط نہیں کہا جا سکتا پہلے بہت کہہ چکا ہوں کہ یہ لوگ باہر چلے جائیں گے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ائر ایمبولنس بہت دنوں سے قطر میں موجود ہے دبائی میں بھی ایک دیڑ ہفتے سے ایمبولنس تیار کھڑی ہے اگر انہوں نے جانا ہے تو ائر ایمبولنس پر چلے جائیں گے انہوں نے کچھ نہیں دینا عطف زرداری دے دے گا یہ نہیں دیں گے کچھ یہ بڑے عجیب سوچ کے لوگ ہیں باقی اللہ تعالی اس کو سہتے قطر سے پشلی کیابنٹ منگل کو تھی اس سے پہلے قطر والوں نے ایوییشن والوں سے اجازت مانگی تھی کہ ہمیں ائر بس لانے دیں ہم نے اس کو لے کے جانا ہے ائر بس دبائی میں بھی ہے اور قطر میں بھی ہے تو قطر والوں نے فیزیکلی کیا کہتے ہیں یعنی وربلی اجازت مانگی تھی تو وہی والوں کا نہیں مجھے پتا کہ انہوں نے مانگی تھی ہی نہیں لیکن قطر میں ائر بس ایک سٹینڈ بائی ائر نواز شریف کو لے جانے کے